ڈلی میں انزی پی چیف شرط پوار کے کارکرم کے دوران عجید پوار کے منچ سے اٹھ کر چلے جانے کا مدہ مہراز کی سیاست میں طول پکڑتا ہی جا رہا ہے ہر طرف عجید پوار ہی چرچہ کا وشے بنے ہوئے ہیں تمام قیاسوں پر ورام لگاتے ہوئے آخرکار عجید پوار نے میڈیا سے بات چیت کی پوار نے کہا کہ میں ناراض نہیں تھا بلکہ ٹوائلٹ کے لیے گیا ہوا تھا مجاکیا لہزے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بلکل بھی ناراض نہیں ہوں کہ یہ تو سٹیم پیپر پہ لکھ کر دے دوں میڈیا کرنیوں سے بات کرتے ہوئے عجید پوار نے رویوار کی گھٹنا پر اپنا اسپسٹی کرر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کل دلی میں ہوئے کارکرم میں ماننیے شرط پوار نے پاٹی کی بھاوی یوجناوں کے سندر میں سمبودیت کیا اس کے بعد مہاراست کے پردیش ادھیکس یعنی جہند پاٹیل نے راج میں ان سی پی کی گتویدیوں کے بارے میں پدتکاریوں اور کارکرتاؤں کو سمبودیت کیا میں عام طور پر مہاراست میں ہونے والے کارکرموں میں بولتا ہوں راستی اس طرح کے کارکرم میں شرط پوار اور انی نیتا بولتے ہیں لیکن میڈیا نے اسے الگ ہی مدہ بنا دیا جو ٹھیک نہیں ہے میں ٹوائلٹ کے لیے منز سے اٹھ کر باہر گیا تھا کیا میں ٹوائلٹ کے لیے بھی نہیں جا سکتا میڈیا کو اس طرح کی ریپورٹنگ کرنے سے بچنا چاہیے جس میں کوئی بھی تتھ نہ ہو آپ کو بتاتے چلے کہ رویوار کو ان سی پی نے دوہجار چوبیس لوگ سبا چناب کی تیاریوں کا بگل بچاتے ہوئے دلی میں راستی یا دیویشن کیا تھا منچ سجائے گیا اور دوہجار چوبیس کے لیے ایک جٹ ہو کر بھی جی پی کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا گیا لیکن اس دوران عجید پوار ناراض نظر آئے وہ اتنے بفرے تھے کہ بھرے منچ سے اٹھ کر چلے گیا انہوں نے روکا بھی گیا لیکن وہ رکے بھی نہیں جم کر ڈراما ہوا منچ سے کہا گیا کہ وہ واشروب گئے ہوئے ہیں ان کا انتجار کیا جاتا رہا لیکن وہ نہیں لوٹے بتایا جا رہا ہے کہ شرط پوار کے بعد منچ پر وہ بولنا چاہتے تھے لیکن ان کی جگہ جیند پاچل کو بولنے کا موقع دے دیا گیا جس سے وہ ناراض ہو کر چلے گیا بھرے منچ پر ہوئے ڈرامے کے بعد یہ کہا جانے لگا ہے کہ انسی پی میں اب سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مہراز کی راج نیتی کے پھشم پتا مہا کہے جانے والے شرط پوار کے دعو ہمیشہ چوکاتے رہے لیکن بیتے کچھ سمیں سے وہاں خود مشکل سے گھرے دکھائی دے رہے ہیں کچھ مہینے پہلے ان کے پریاسوں سے بنی مہا وکاس اگھاڑی سرکار ایکنات شندے کی بغاوت کے چلتے گر گئی تھی اس کے بعد اس کے علاوہ ان کی اپنی پارٹی یعنی انسی پی میں بھی all is well جیسی استیتی سابطور پر نظر نہیں آ رہی ہے اس سے سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا شرط پوار اپنے راجنیتی کریئر میں سب سے بڑے سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں بتا دے کہ انسی پی میں دو گھٹ مانے چاہتے ہیں پہلے کھیمے میں تو خود شرط پوار اور ان کی بیٹی سپریہ سنے ہیں جنہیں جینت پاٹیل، جیتین آوار، دلی، ولسے پاٹیل اور چھگن بھجبل جیسے قدعور نیتاؤں کا سمرتھن ہے اس کے علاوہ جیت پوار کا دوسرا گھٹ ہے جس میں دھرنجے منڈے اور سنیل تٹکرے جیسے نیتا ہے یہ نیتا یوہا ہے اور پبلک کے بیج بھی اچھی پیٹ رکھتے ہیں دراصل انسی پی میں شرط پوار کے بعد اجید پوار جیسا کوئی ماسٹ نیڈر جو ہے وہ نہیں ہے اس کے پیچھے ان کی کارشیلی بتائی جاتی ہے وہ نیتاؤں اور اپنے چھیتر کے لوگوں کے بیج رہنے والے نیتاؤں میں سے ایک ہے بیان باجی سے دور وہ اکثر اپنے کام میں ہی لگے رہتے ہیں فلال جس طرح سے دلی میں تصویریں سامنے آئی لیکن جس طرح سے اجید پوار نے بیان باجی دی اپنی سپسٹی کرر دیا اس کے علاوہ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ انسی پی کا بھوش کیا کچھ ہوتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں